بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شار سٹوری ڈگیس کی جو کہ لکھی گئی ہے ایلبرٹ کیمس کے جانب سے ہم دیکھیں گے سٹوری کا کیا مین تیم آئیڈیا ہے اور کیا اس کے اندر وہ بات کرتا ہے اس کی سمری اور پھر اس کے بعد ہم اس کے کرٹیکن انیلسس کو ڈسکس کریں گے یہ کہانی الجیریہ کی جنگ ازادی کے بارے میں ہے الجیریہ شمالی فریقہ کا ایک ملک ہے اور یہ سہراؤں پہ مجتمع ہے انیسویں صدی کے وسط میں یہ ایک فرانسیسی کہلونی تھا لیکن نائنٹین فیفٹی میں ازادی کی اس نے ایک طویل جنگ لڑی جو کہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں پھر یہ ایک ازاد ملک کی طور پہ دنیا کے نقشے پہ اُفت برا تو کہانی کا آغاز ایک سکول کے استاد دارو سے ہوتا ہے وہ ایک فرانسیسی الجنیہ تھا فرانس اور الجیریہ میں جاری کشم کش کے بارے میں وہ ظاہر ہے پرپور اچھے طریقے سے اکا تھا اور وہ سہرہ میں ایک پہاڑی پرواکی سکول میں پڑھاتا تھا اور وہ سکول میں تنہا تھا اب حالات یہ ہیں کہ جس شام کی یہ کہانی ہے اس شام کو برف کے توفان نے آگے رہا اس سہرہ کو اور بہت ہی برفیلہ قسم کا جو ہے وہ ہر طرف ماحول تھا اس صورت میں ظاہر ہے سٹوڈنٹ سکول میں نہیں آئے تھے اور اس نے سکول کی اب وہ اکیلہ ہے سکول میں دارو اس نے سکول کی کھرکی سے دیکھا کہ دو آدمی پہاڑ پر چھڑ کے اس سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں یعنی سکول کی طرف یہ بار رہے ہیں ایک شخص گوڑی پہ سوار تھا دوسرا شخص پیدا چار رہا تھا گوڑی پہ سوار شخص جو تھا وہ ایک پولیس مین تھا اور وہ بڑا تھا اس کا نام بلڈشی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک قرب قیدی تھا اب بلڈشی نے رسے کے ساتھ اس کے سرے کو پکڑا ہوا تھا اور ساتھ جو ہے وہ اس قیدی کو باندھا ہوا تھا جو بلڈشی ہے جو سپاہی ہے جو پولیس مین ہے وہ گوڑی پہ سوار تھا اور سپاہی جو ہے وہ نیچے چار رہا تھا زمین پہ اب دارو نے دارو بلڈشی آتا ہے اور دارو سے کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ یہ کام ہے کہ تم نے یہ جو قیدی ہے اس کو آگے پولیس ٹیشن تک پنچانے اس کے ذمہ جرم یہ ہے کہ اس نے اپنے کزن کو مارا ہے تو اس نے اپنے کزن کو قتل کر دیا اس کے جرم میں اس کو قید کیا گیا اب میرا کام اس کو یہاں تک پنچانا تھا آگے اتھارٹیز نے تمہیں حکم کی دیا کہ تم اس کو پکڑو اور اس کو پولیس ٹیشن تک پنچانا دینا تمہارا کام ہے اچھا یہ کہا گیا وہ حافظ سلح جاتا ہے اب رات ہو چکی ہے تو دارو جو ہے جو اس کا قیدی ہے عرب قیدی اس کو لے کے آتا ہے اس کو سونے والے کمرے میں ملاتا ہے اس کو شارع کرتا ہے وہ کرسے پہ بیٹھ جاتا ہے اس کو آٹا تیر لے کے کیک تیار کرتا ہے شیڈ پنی ڈنڈک جوڑ دودھ وغیرہ اس کے لئے لاتا ہے یعنی اس کی اچھی ہاتھ تر دوازے کرتا ہے پھر اس کو رامدے بستر بھی دے دے کہ تم سو جا اب رات کے جب آدھا ٹائم ہوتا ہے دارو بھی سویا نہیں تھا تو اب جو ہے نا وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے ہستہ سے چلتا ہے دروازے تک جاتا ہے اور کہیں دروازے کھول کے گھوم ہو جاتا ہے تو دارو سمیتا ہے کہ یہ چلا گیا شکر ہے میری جان چھوٹ کی اب جو ہے مجھے اس کو چھوڑنے ہم جانا پڑے گا پولیس ٹیشن لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی پینے چاہتا ہے وہ جو کہتی ہوتا ہے وہ پانی پینے گیا تھا اور پھر وہ واپس بغیر کوئی شعور کی ہے وہ سمجھا دارو سو رہا ہے وہ کوئی شعور نہیں کرتا اور واپس آ کے لے جاتا ہے صبح ہوتی ہے دارو نے اب اس کو اللہ حافظ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اس کے لیے پیکٹ تیار کیا جس میں اس نے کھجوریں ڈبل روٹی چینی اور ایک ہزار فرانسیسی جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیئے پیکٹ کے اندر ڈال دیئے اب وہ سکول سے باہر نکلتی ہیں اور ایک گھنڈے تک چلتے رہتے ہیں اس نے عرب کو وہ پیکٹ دیا اور اس کو بتایا کہ یہ دو رستے ہیں ایک رستہ جو ہے وہ جنوب کی طرف جاتا ہے اور ایک رستہ شمال کی طرف جاتا ہے وہ کہتے ہیں ان دونوں رستوں میں سین یہ ہے کہ اگر تم شمال والے رستے پہ چلو گے تو اس رستے پہ چل کے پولیس کا ہیڈ کوارٹر آ جائے گا اور تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا کہتے ہیں اگر تم جنوب کی طرف جاتی ہو تو وہاں پہ تمہارے عرب دوست مل جائیں گے تب تم سیلیکٹ کر لو گے تم نے کون سے رستے کی طرف جانا ہے تو جو عرب کہہ دیا وہ پہلا رستہ منتحب کرتا ہے یعنی کہ وہ ازادی کی زندگی پر قید کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور پولیس ٹیشن والے رستے کی طرف چلا جاتا ہے لیکن جب دارو واپس اپنے سکول پہ آتا ہے تو اس کے جو سکول کا بلیک بورڈ ہے اسکریر پر لکھا ہوتا ہے تم نے ہمارے بھائی کو پولیس کی حوالے کی اب تمہیں اس کی قیمت ادا کرنے پڑے گی حالانکہ دارو جو ہے وہ بڑا کائنڈ اور بڑا سمپیتھائٹک تھا قیدی عرب قیدی کے ساتھ اور پھر اس نے اس کو چائز بھی فراہم کی رات کو بھی اس نے اس طرح کوئی باندھ کے نہیں رکھا کوئی اس کا یہ نہیں کہ وہ بھانگنا چاہتا ہے پھر اس نے اس کو دو رستے بتا دیئے کہ ایک جس کے ذریعے سے وہ اپنے باقی عرب دوستوں سے مل لے گا اور دوسرا جس میں وہ پولیس ٹیشن جائے تھا تو خود اس کے چائز تھی عرب قیدی کی کہ وہ وہاں بیجاتا ہے یعنی کہ اس میں جو ہے وہ دارو کا کوئی عمل دہل نہیں تھا تو یہ تھی سیمپل سے سٹوری تھی شار سٹوری اب شار سٹوری جس طرح کی دکھی جاتی ہیں ظاہر ہے وہ ایک مہارے لیسن فاہم کرنے کے لیے دکھی جاتی ہیں ایلبرٹ کیمس کے اگر حوالے سے ہم بات کریں تو اس کو ایک ایگزیسٹنشلسٹ فلسفی کو ماننے والا سمجھا جاتا ہے تو یہ جو سٹوری ہے دی گیسٹ اس کے اندر بھی اس نے اپنے اگزیسٹنشلسٹ فلسفی کو بیان کرنے کی کوشش کی اگزیسٹنشلسم کیا ہوتا ہے اگزیسٹنشلسم یہ ہوتا ہے کہ اگزیسٹنس کمز بیفور اینسنس کہ انسان پہلے پیدا ہوا تھا اور پھر اس نے مقصد کا تیعن کیا تھا اور اس طرح کی جو فلسفی کو بیلیو رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر انسان کی زندگی ابزرڈ ہے اس کو کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں فار اگزیمپل ہم سوچتے ہیں کہ یار کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو ہوا دے سکے کیونسی چیز ہے جو ہمیں ہوا دے گی اور اس میں کیا کیا اٹریبیوٹس ہونی چاہیے پہلے ہم مقصد سوچتے ہیں پھر اس کو سوچ کے ہم نے پنکہ ایجاد کیا یا پنکہ دامیر کیا کہ چاہیے چیز ہے جو اس اس طرح کی اٹریبیوٹس رکھے گی تو ہمیں ہوا دے گی ہم نے بیٹ بنایا کہ مطلب ہی ایسی چیز ہونی چاہیے اور پھر سارا وہ اس کا اٹریبیوٹ جس کے اپر ہم سوچے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی چیز اجاد تحلیق کرنے سے پہلے ہم اس کا مقصد ذہن میں رکھتے ہیں کہ یار ہم نے ایسی چیز چاہیے جو یہ کام کرے پھر ہم اس چیز کو بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک ایسی محلوق ہے جس کو کوئی مقصد نہیں تھا اور اس کو پیدا کیا گیا بغیر مقصد سے اور اب وہ اس دنیا میں اپنا مقصد تلاش کر رہے تو وہ کہتے ہیں کتنی ایسی چیز ہے کہ انسان ایسا ہے اور اس سے ذریعے سے پھر وقعات ہے کہ جس فلسفی پر بلیو رکھنے والے ہیں وہ سوسائٹی سے کٹ آف ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مقصد تو ہے نہیں کتنی ہم ایسی چیز ہے ہم سوسائٹی کے اندر باقی ہر چیز دنیا کی ایک مقصد تحت وجود میں آتی ہے لیکن ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ہم پہلے پیدا ہو گئے ہیں اور آپ اپنا مقصد تلاش کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ سوسائٹی سے کٹ آف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مطلب اکیلے زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو اس کے جو دو مین کریکٹرز ہیں اس سٹوری کے دگیسٹ کے دارو اور عرب قیدی جو ہیں وہ دونوں ہیں سوسائٹی سے کٹ آف ہیں دور سہرہ میں ایک سکول میں لوگوں کے شور اور ہر چیز سے دور داروں نے اپنے سکول میں ایک پناہ لی ہوئی ہے اور وہ بلکل اکیلہ وہاں پہ رہتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے لائف کو کوئی میننگ نہیں نظر آتا اس کے بعد جو عرب قیدی ہے اس نے بھی ایک سوسائٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایس ایکٹ کیا جو کہ قابل قبول نہیں ہے اپنے کزن کو قتل کیا پھر جو ہے وہ اس نے ایسا راستہ چنا کہ وہ دوبارہ ان میں نہیں جانا چاہتا لوگوں میں وہ کیلی زندگی اور قید کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ مر تو میں نے ویسے بھی جانا ہی ہے تو اس طرح سے آرام سے سکون سے کیلے جو ہے وہ زندگی رہ کے گزارتا ہوں لوگوں کے جمیلوں سے دور سو اس فلسفی کو فالو کرتی ہمیں سٹوری یہ نظر آتی ہے دا گیسٹ اگزسٹینشلسٹ فلسفی کو فالو کرتی ہے یہ نظر آتی ہے آئیڈنی بھی اس کے اندر ہمیں پائی جاتی ہے ڈیفرنٹ ایمرس میں ہم ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا کچھ اور ہے ایکسپیکٹشنز آر ویس پروو ادر وائز تو یہ چیز بھی ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے سٹوری کے اندر آئی کیا مین آئیڈیا ہے اس پوائنٹ کا اس سٹوری کا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تینکیو سو مچ فر ویڈیو اور اگر آپ کو ویڈیو بسانتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں